کائنات کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی اللہ نے پیدا کیے لیکن ایک وقت آیا تیرا شوال جمعہ کی نماز کے بعد ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 194 ہجری میں پیدا کیا جس کو آج امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو صرف دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے امام فربری فرماتے ہیں محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری مجھے ابو حاتم ورراق البخاری نے کہا میں نے امام بخاری سے سنا اُلْحِمْتُ حِفْضَ الْحَدِيثِ وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ مجھے اللہ تعالیٰ نے حدیث کو یاد کرنے کا شوق دے دیا میں ابھی تختی لکھا کرتا تھا میں اس وقت معمولی کتابت کیا کرتا تھا قُلْتُ وَكَمْ أَتَعَلَيْكَ اِزَّاكُ یہ تو بتائیے آپ کی عمر کتنی تھی قَالَ عَشْرَ سِنین میں دس سال کا تھا اور مجھے حدیث حفظ کرنے کا ذوق میرے اندر اللہ نے رکھا تھا اور کتنی حدیثیں یاد تھی گیارہ سال کی عمر میں امامِ علامہ داخلی کی کلاس میں پہنچے علامہ داخلی کے ایک نام تھا پڑھاتی پڑھاتی علامہ داخلی کہتے ہیں سوفیان آن ابی الزبائر آن ابراہیم گیارہ سالہ یہ بچہ کہتا ہے شیخ محترم اگر آپ محسوس نہ فرمائیں اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرَ لَمْ يَرْوِعَ عَنْ عِبْرَاهِيمِ ابو الزبیر ابراہیم سے بیان نہیں کرتا کہا کیا کہہ رہے ہو کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اصل کتاب کی طرف رجوع فرمالی جئے علامہ داخلی اپنے سبق اپنی نشید سے اٹھے گھر گئے کتاب میں دیکھا آکے کہتے ہیں کیفہ ہوا یا غلام بچے تم بتاؤ کیسے کہا سفیان اَنَبِي الزُّبَيْرَ هُوَابْنُ عَدِي عَنْ عِبْرَاهِيمِ سند میں یہ لفظ جو آپ کی طرف سے مس ہو گئے اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرَ لَمْ يَرْوِعَ عَنْ عِبْرَاهِيمِ اس وقت اس گیارہ سالہ بچے کو اللامہ داخلی نے کہا تھا کَسَّرَ اللَّهُ مِنْ اَمْ سَلِكُ بیٹھے تیرے جیسے اللہ اور پیدا کرے جو تُو نے کہا ہے وہ صحیح ہے اللامہ بیکندی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ کون ہیں امام بخاری کے استاد کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلِ تَحَيَّرْتُ وَلَا أَزَالُ خَائِفًا مِنْهُ یَعْنِي يَخْشَأَن يُخْطِئَ بِحَضْرَتِهِ استاد کہہ رہا ہے جب میری کلاس میں امام بخاری آ جایا کرتے تو میں خوف میں ہی رہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس نے پکڑ لینے ہیں سولہ سال کی عمر میں جب یہ بچہ پہنچتا ہے تو امام بخاری کہتے ہیں حَفِزْتُ قُتُبَ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَقِيعِ وَعْرَفْتُ قَلَامَهَا أُولَى یعنی اصحاب الرائی سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک کی کتابیں امام وقی کی کتابیں عزبر یاد کر لی تھی اور کہتے ہیں میں اصحابِ رائے کے ہیج پیج بھی پہچان چکا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں اور حیرانگی کی بات یہ ہے ابو بکر الکلوزانی کہتے ہیں میں اس بندے کو دیکھ کے پریشان ہوں ما رأیتو مثل محمد بن اسماعیل میں نے آج تک محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری جیسا نہیں دیکھا یہ ایک مرتبہ کتاب کو کھول کے دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ یہ دیکھ کے جو کچھ دیکھتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنفت قضايا الصحابہ والتابعین وكنت اکتبہو فی اللیال المقمرہ اٹھارہ سال کی عمر میں صحابہ اکرام کے فیصلے تابعین کے فیصلوں پر مشتمل کتاب لکھی اور روشنی کے نیشے نے کہتے ہیں رات کی تاریخی میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے میں نے یہ کتاب لکھی وَقَلَّسْ مَن فِي التاریخ إِلَّا وَلَهُ عِنْدِي قِصَّةِ إِلَّا أَنِّي خَشِیتُ عَنْ يَطُولَ الْكِتَابِ کوئی ایسا تاریخ کا قصہ نہیں ہے صحابہ اکرام اور تابعین کا جس کے بارے میں میں نہ جانتا ہوں لیکن میں نے تیوالت کے ڈر سے کتاب کو مختصر لکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ محمد بن سلیمان اظہر سجستانی بیان کرتے ہیں کنتو فی مجلس سلیمان ابن حرب وَالْبُخَارِيُّ مَعْنَا يَسْمَعْ وَلَا يَكْتُبْ ہم سلیمان بن حرب کی کلاس میں تھے اور امام بخاری ہمارے ساتھ تھے ہم لکھتے تھے امام بخاری لکھتے نہیں تھے سنتے تھے اور بسا اوقات روایات بتاتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے انگلی کے ساتھ لکھتے تھے اور ہاتھ خالی ہے کہنے والے نے کہا مَا لَهُ لَا يَكْتُبْ اس کو کیا مسئلہ یہ کیوں نہیں لکھتا جواب دینے والے نے کہا يَرْجِعُ الٰى بُخَارَا وَيَكْتُبْ مِنْ حِفْظِهِ جو سن رہا ہے وہ یہاں لکھا جا رہا ہے گھر جا کے ساری لکھ لے گا ماننے والے نے مانا بھی اور کسی نے نہیں بھی مانا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو امام بخاری نے کہا اچھا ایسا کرو کتنی حدیثیں ابھی تک پڑی ہیں پندرہ ہزار حدیثیں جو لکھنے والوں نے لکھی امام بخاری نے اسی طرح سنائی جس طرح لکھنے والوں نے لکھی بغداد میں آٹھ مرتبہ امام بخاری گئے ہیں اور وہ کہا کہ یہ طریقہ رہا ہے وہ امتحان لیا کرتے تھے امام بخاری جب گئے ہیں قلین بچھائے جا رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہے امام بخاری دس لوگوں کو تیار کیا دس دس حدیثیں دیں اور حدیثیں بھی کیسے دیں سند اور اور متن اور مثال کے طور پر سند ہے سیدنا انیس کی متن ہے سیدنا ابو حریرہ نے جو بیان کیا سند اس کی اٹھائی متن اس کا لگا دیا اور گڈ مڈ کر دی جب امام بخاری بیٹھ گئے دس لوگوں نے امتحان لینا تھا یہ کھڑا ہوا اس نے ایک حدیث پڑھی کہتے ہیں لا اعرفو مجھے نہیں پتا دوسری پڑھی کہتے ہیں لا اعرفو مجھے نہیں پتا دس کی دس سنا دیئے اور بچہ جواب دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا لوگ کہتے ہیں یہ امام بخاری لیکن بعض کہتے ہیں الرجل فہم بچہ لگتا ہے سمجھ گیا ہے سو کی سو حدیثیں بیان ہوئی پھر امام بخاری کھڑے ہو گئے کہتے ہیں اما حدیثک الاول فقلت کذا فہوا کذا و اما حدیثک الثانی فقلت کذا فہوا کذا پہلے دس حدیثیں تم نے سنائی تھی کھڑے ہو جاؤ پہلی حدیث تُو نے اس طرح پڑھی وہ اس طرح نہیں وہ اس طرح ہے سو کی سو حدیثیں سنائی غلط بھی اور صحیح بھی ابن حجر جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں مَلْعَجَبُ مِنْ رَدِّهِ الْخَطَئِ إِلَى الصَّوَابِ فَإِنَّهُ كَانَ حَافِضًا ہمیں تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے سو حدیثیں صحیح سنا دی بَلِلْعَجَبُ مِنْ حِفْضِهِ لِلْخَطَئِ عَلَى تَرْطِيبِ مَا أَلْقَوْهُ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدًا ہمیں تعجب تو یہ ہو رہا ہے صحیح حدیثیں تو ان کو یاد تھی وہ تو سنانی ہی سنانی تھی ایک مرتبہ غلط حدیثیں سن کے ایک مرتبہ سو کی سو وہ بھی یاد کر گئے اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا تھا امام بخاری رحمت اللہ علی جس کے بارے میں خود بھرماتے ہیں کتبت عن الف وثمانین نفسا لیسا فیہم اللہ صاحب حدیث وَلَمْ أَكْتُبْ إِلَّا عَمَّنْ قَال الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ لوگوں میں نے ایک ہزار اسی اسحاتزہ سے علم حاصل کیا ہے سچ سچ بتائیے گا آپ نے ایک ہزار علماء کو دیکھ رہے ہیں امام بخاری نے ایک ہزار اسی اسحاتزہ سے پڑھا ہے اور کوئی ایسا استاد نہیں تھا جو محدث نہ ہو اور کوئی ایسا استاد نہیں تھا جس کے عقیدے میں خلل ہو اس کا عقیدہ کیا تھا الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ ایمان اصل میں صرف دعوے کا نام نہیں ہے جب تک عمل نہیں ہوگا ایمان مکمل نہیں ہوگا احمد بن حنبل جیسے اسحاتزہ علی بن مدینی جیسے استاد اسحاق بن راہویا جیسے استاد مکی بن ابراہیم جیسے استاد آدم بن ابی عیاس جیسے استاد آج تعلیم کے میدان میں لوگ باتیں کرتے ہیں اس مدرسے کا کھانا اچھا نہیں ہے اس مدرسے کا معاملہ اچھا نہیں ہے تیرہ دن بسرہ میں آدم بن ابی عیاس کے پاس امام بخاری پڑھنے گئے تیرہ دن میں ایک مرتبہ بھی کھانا نہیں کھایا پتے کھا کے گزارا کیا آج بخاری پڑھنے کے بعد میں اور آپ کہتے ہیں نہیں یہاں کام نہیں ہو سکتا ان کا تو کھانا اچھا نہیں ہے اس شخص کے منحج کو تو پڑھو ذرا امام شافی کہا کرتے تھے احتجنا الیل بصلہ فلم نجدہ لوگوں کچھا پیاز بھی ڈھونٹے تھے بس اوقات وہ بھی نہیں ملتا تھا امام دارمی کی بات تو پڑھتے ہیں ہم کسی نے پوچھا اتنے بڑے عالم کیسے ہو گیا انگلیوں پہ وراست کے مسائل حل کر دیتے ہو اور زبانی مسکرا کے کہتے ہیں کنتو انام علی البواری سلسین سن تیس سال ہو گئے ایک دن بھی چار پائی پہ نہیں سویا بوریوں پہ سوتا رہا ہوں تو اللہ نے یہ کمال تو پھر اللہ نے دیا ہے آج یاد تو آتا ہے اخفش کا نام کے لوگت کا ایک بہت بڑا پلر ہے اور اخفش لکھتا ہے کہ کتنے دن گزر جاتے کھانا نہ ملتا میں کچھے شلغم کھا کے سو جاتا اور پڑھائی نہیں چھوڑی بات میں یہ کر رہا تھا امام بخاری کی اصادزہ اکرام امام بخاری رحمت اللہ علیہ اصادزہ اور ساتھیوں کی نظر میں تھے کیسے واحد علی بن مدینی استاد ہیں جس سے امام بخاری خوف کھاتے تھے اور علی بن مدینی کہتے ہیں لم یر البخاری مصرہ امام بخاری تو ایسے مجھے ڈر رہا ہے اس نے بھی اپنے جیسا دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا لم یر البخاری مصرہ بخاری جیسا انسان ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے والا امام بخاری جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا تھا ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسمعیل البخاری خراسان کی سرزمین نے امام بخاری جیسا جناہ ہی نہیں اور رجاء ابن رجاء کہا کرتے تھے یہ تو اللہ کی نشانی تھی جو زمین پہ چلتی پھرتی نظر آتی تھی اور بندار بن بشار کہا کرتے تھے ہوا فقیہ ہاں اس امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے تو امام بخاری ہے ابن خزیمہ کہا کرتے تھے ما رأیتو تحت عدیم السما مثل محمد ابن اسماعیل میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی حافظ حدیث دنیا میں نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کمال اتنا دیا کہ فلاس نے یہ کہ دیا کل حدیث اللہ يعرفہ البخاری فلیس بحدیث جو حدیث امام بخاری کو نہیں آتی وہ حدیث نہیں ہو سکتی اس امام بخاری نے اپنی کلاس میں بیٹھے استاد اسحاق بن ابراہیم اس کی ایک بات سنی جب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی تم میں سے جو صحیح صحیح احادیث کو جمع کر دے امام بخاری کہتے ہیں میں نے عظم کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا سو گئے خواب آئی خواب تعبیر کرنے والوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں نین میں تھا وَكَأَنِّي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رسول کو خواب میں دیکھا میں ان کے سامنے کھڑا ہوں بِيَدِي مِرْوَحَتٌ میرے ہاتھ میں پنکہ ہے اَذُبُ بِهَا عَنْهُ اور میں پنکے سے ہوا دے رہا ہوں تو تعبیر کرنے والوں نے تعبیر کی اَنتَ تَذُبُ عَنْهُ الْكَذِبُ آپ سے اللہ وہ کام لینے والا ہے کہ آپ اللہ کی رسول سے چھوٹ کو دور کر دیں گے تو امام بخاری کہتے ہیں یہ وہ بات تھی جس نے میرے دل کو اور مضبوط کر دیا تو میں نے صحیح احادیث کو جمع کرنا شروع کیا اس کی پلیننگ اس کا ماسٹر پلین بنانے کے لیے اس کا خطہ بنانے کے لیے اور اس کے بنیادی دھانچہ بنانے کے لیے جس جگہ کے اختیار کیا روضت مِن ریاض الجنہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے پلیننگ کی سولہ سال کے اندر امام بخاری نے صحیح بخاری کو جمع کیا اور ابو علی غسانی فرماتے ہیں امام بخاری کہا کرتے تھے خرجت الصحیح من ست مئت الف حدیث چھ لاکھ حدیثوں کا میں نے یہ خلاصہ صحیح بخاری میں جمع کیا ہے اور عمر بن محمد البجیری بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہا کرتے تھے لوگو میں نے صحیح بخاری میں اس وقت تک حدیث نہیں لکھی جب تک چار کام نہیں کر لیے میں سب سے پہلے میں کوئی بھی حدیث لکھتا تو پہلے غسل کرتا غسل کرنے کے بعد دو رکھتے پڑتا دو رکھتے پڑھنے کے بعد استخارہ کرتا فِنِ اللہ رب العزت مجھے اس حدیث کے صحیح ہونے کا یقین کرواتے فَجْعَلْتُهُمَا بَيْنِ وَبَيْنَ اللَّهِ میں نے اپنے اور رب کے درمیان اس کو حجت بنایا تعجب کی بات ہے بہتر سو ستانمے حدیث مکرر اور مرفوز حی بخاری میں ہیں کتنی رکھتے پڑی امام بخاری کتنے استخارے کیے اگر میں عدب کے خلاف نہ بول جاؤں تو آج کتنے لوگوں کو استخارے کی دعا یاد ہے کتنی مرتبہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا بہتر سو ستانوے حدیثیں ایک سو ساٹھ کتابیں مکرر اور بغیر تقرار کے ستانوے کتابیں چونتی سو پچاس ابواب اور ایک ہزار اسی اسادزہ میں سے صرف دو سو انانوے اسادزہ سے صحیح بخاری میں روایات نقل کی سولہ سال میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے صحیح بخاری کو مکمل کیا اور امام بخاری نے جب یہ کتاب مکمل کی تو کیا ہی خوب کہا ہے امام سبکی نے اما کتاب الجامع فأجل کتب الاسلام بعد کتاب اللہ العزیز امام بخاری کی کتاب کائنات میں سب سے جلیل القدر کتاب ہے اور امام نووی کا قول تو ساری دنیا میں آج معروف ہے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے اللہ تعالی نے اس شخص کو اتنی برکت دی نوے ہزار لوگوں نے امام بخاری سے ڈیریکٹ یہ کتاب پڑھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے شگرد کیسے چھوڑے امام مسلم جیسے امام ترمزی جیسے ابن خزیمہ جیسے اور امام بخاری رحمت اللہ علی کے شگردوں کو دیکھی آج اتنا حدیث کا علم ہے ان کے یہ صدقہ جاریہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علی یہ کتاب عظیم کس طرح ترتیب دی سولہ سال میں اپنی بات تو ختم کرنا چاہتا